لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جنگی صفین جاری ہے اس زمن میں جیسا میں نے آپ سے پچھلے درس میں کہا تھا کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی شہادت پھر ایک درس میں ہم کور کریں گے تو اس زمن میں ہم تاریخ تبری کا سہارہ لیتے ہیں جس میں امام تبری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمار بن یاسر نے لوگوں کی جانب متوجہ ہو کر فرمایا کہ اے اللہ آپ جانتے ہیں کہ اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ آپ کی رضا اس میں ہے کہ میں اپنے آپ کو اس سمندر میں غرق کر دوں تو میں یہ کر گزرتا اے اللہ آپ جانتے ہیں کہ اگر مجھے اس کا علم ہوتا کہ آپ کی رضا اس میں ہے کہ اپنے سینے پر تلوار کی نوک رکھ کر اس پر گر جاؤں اور وہ میری پشت سے نکل جائے تو میں یہ بھی کرتا آج کے روز مجھے کسی ایسے عمل کا علم نہیں جو ان فاسقین کے ساتھ جہاد کرنے سے بہتر ہو اگر مجھے کسی ایسے عمل کا علم ہوتا جو اس عمل سے زیادہ آپ کی رضا کا باعث ہوتا تو میں اسے ضرور انجام دیتا اسی طرح سقعد ابن زہر الازدی وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عمار رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے سنا کہ خدا کی قسم میں ایک ایسی قوم دیکھ رہا ہوں جو تمہیں خوب مارے گی اور جس کی مار سے باطل پرست رو گردانی کرتے ہیں خدا کی قسم اگر وہ ہمیں مارتے مارتے حجر کے خجوروں کے باغوں تک بھی پہنچا دے تب بھی ہمیں یہی یقین رہے گا کہ ہم حق پر ہیں جماعت علی حق پر ہیں اور یہ لوگ باطل اسی طرح حبہ بن جوین العرنی یہ بیان کرتے ہیں کہ میں اور ابو مسعود رضی اللہ عنہ مدائن میں خزیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچیں انہوں نے ہمیں مبارک بات دے کر فرمایا قبائل عرب میں کوئی ایسا شخص نہیں جو مجھے تم دونوں سے زیادہ عزیز ہو تو حبہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو مسعود کے ساتھ پیٹھ لگائی اور بیٹھ گیا پھر ہم دونوں نے عرص کیا کہ اے ابو عبداللہ ہم فتنوں سے ڈرتے ہیں یعنی ابو عبداللہ جو ہے وہ حزیفہ ابن الیمان جو ہے ان کی کنیت تھی تو ان سے کہا کہ یا ابا عبداللہ ہم فتنوں سے ڈرتے ہیں آپ ہم سے کوئی حدیث بیان فرمائی ہے حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس وقت تم اس جماعت میں شامل ہونا جس میں سمیہ کا بیٹا عمار رضی اللہ تعالی عنہ ہو یعنی جب فتنوں کا دور ہو تو تم اس جماعت میں شامل ہونا جس میں عمار ہو کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے خود یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اسے ایک باغی جماعت قتل کرے گی جو راہ حق سے ہٹی ہوئی ہوگی اور اس کا آخری رزق پانی ملا دودھ ہوگا تو حبہ کہتے ہیں کہ میں صفین کی جنگ میں موجود تھا اور میں نے عمار کو یہ کہتے سنا کہ میری دنیا کا آخری رزق لے کر آؤ تو ایک کشادہ پیالے میں جس کے سرخ حلقے تھے پانی ملا ہوا دودھ ان کے پاس لائے گیا اللہ اکبر اللہ اکبر صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاک نبی نے دیکھیں کتنی خوبصورت بات کتنا عرصہ پہلے فرما دی کہ اس کا آخری رزق کیا ہوگا پانی ملا دودھ اور وہی ان کے پاس لائے گیا اور یہ بھی بتا دیا کہ عمار ابن یاسر حق اور باطل کے درمیان فرق ہوگا وہ جس جماعت کی طرف سے ہوگا وہ حق پر ہوگی یعنی کہ جماعت علی حق پر ہوگی اور وہ جس سے جو اسے مارے گا جو اسے شہید کرے گا وہ حق پر نہیں ہوگا اسی طرح عمار ابن یاسر نے یہ بھی فرمایا کہ خدا کی قسم اگر یہ لوگ ہمیں مارتے مارتے حجر کے باغات تک پہنچا دیں تب بھی ہمیں اس پر فقر رہے گا کہ ہم حق پر ہیں اور یہ لوگ باطل پر ہیں اور اس کے بعد فرمایا موت تلواروں کی دھار کے نیچے ہے اور جنت ان کی چمک کے نیچے عمار ابن یاسر نے اس روز لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کون ہے جو اللہ کی رضا کا متلاشی ہو اور اسے نہ مال کی آرزو ہو اور نہ اولاد کی کچھ لوگوں کی ایک جماعت ان کے پاس پہنچ گئی انہوں نے فرمایا اے لوگوں ہمارے ساتھ ان لوگوں کے مقابلے میں چلو جو عثمان ابن عبفان کے خون کا مطالبہ تو کر رہے ہیں لیکن ان کا خیال یہ ہے کہ وہ مظلوم قتل بھی کیے گئے ہیں لیکن خدا کی قسم ان دونوں مطالبوں میں وہ سچے نہیں ہیں وہ دراصل ان کے خون کا مطالبہ نہیں کر رہے ہیں وہ حضرت عثمان ابن عبفان کو سامنے ایکسکیوز بنا کر اس دنیا کا مزا چکھنا چاہتے ہیں تو اس قوم نے دنیا کا مزا چکھ لیا ہے اور اس سے محبت بھی رکھتی ہے اور اسی لئے انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے اس اشو کو اتنا بڑھا دیا ہے کہ اس کو سامنے رکھ کر دنیا کمانا چاہتے ہیں یہ لوگ اس بات کو خوب جانتے ہیں کہ اگر انہوں نے حق کو قبول کیا تو حق ان کے دنیاوی امور میں حائل ہو جائے گی تو دنیا انجوائی نہیں کر سکیں گے حضرت علی کو تسلیم کر لیں گے تو دنیا نہیں انجوائی کر پائیں گے اس لئے یہ دنیا حاصل کرنے کے لئے لڑ رہے ہیں یہ حق کے لئے نہیں لڑ رہے ہیں تو پھر حضرت عمار نے کہا دیکھو لوگوں یہ جتنے لوگ تمہیں سامنے نظر آ رہے ہیں نا ہمارے سامنے ان لوگوں نے اسلام میں کوئی حمد پر سبقت حاصل نہیں کی آج ہم سے لڑنے آتے ہیں جس کے باعث یہ لوگوں کی اطاعت اور ان کی عمارت کے حقدار ہوں کہ ہم سے اسلام میں سبقت لے گئے ہوں ایسا تو کوئی بات نہیں یہ لوگ اپنے جو ان کے تابع ہیں ان کے فالوارز ہیں ان کو دھوکہ دے رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم امام مظلوم قتل ہوئے ہیں اور ان کو جس نے قتل کیا ہے ہم اس سے بدلہ لیں گے اصل میں یہ ان کی چال ہے یہ خون عثمان کا مطالبہ نہیں کرتے ہیں یہ لوگوں میں استعمال کر رہے ہیں لوگوں کو اپنی دلی مرادوں کو پورا کر رہے کے لیے انہوں نے بڑی تفصیل سے فرمایا اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے اور ہمیں مخالفین میں کامیاب کرے اور بہرحال بڑی لمبی چوڑی تقریر کی پھر حضرت امامر آگے بڑے اور وہ جماعت بھی ان کے ساتھ کوئی جنہوں نے ان کی آواز پر لبیک کہا یہاں تک کہ امامر آگے بڑھتے 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 حضرت امامر ابن عاص کے پاس پہنچ گئے حضرت امامر نے امامر ابن عاص سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ یا امامر تو انہیں اپنے دین کو مصر کی حکومت کے بدلے بیچ ڈالا ہے کیونکہ حضرت امامر ابن عاصر جو ہے وہ جانتے تھے کہ امامر ابن عاص جو ہے یہ مصر کے گورنر تھے اور انہوں نے حضرت معاویہ سے ہاتھ میں لیا چاہتے تھے وہ حضرت علی کی اتباہ بھی کر سکتے تھے لیکن انہوں نے مصر کی حکومت بچانے کے لیے حضرت معاویہ سے ہاتھ میں لیا اس لیے انہوں نے اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ تم نے اپنے دین کو مصر کی حکومت کے بیچ ڈالا تجھ پر افسوس صد افسوس تو اسلام میں بھی ہمیشہ ٹیڑی چال چلتا رہا اس کے بعد امامر نے حضرت عبید اللہ بن عمر بن خطاب یہ حضرت عبداللہ ابن عمر کے بڑے بھائی عبید اللہ بن عمر جن کے بارے میں میں نے بچھلے درس میں بتایا تھا کہ جب یہ مارے گئے بہرحال ابھی امامر کی زندگی میں تو یہ زندہ تھے تو امامر نے ان سے مخاطب ہو کر بھی فرمایا تو نے اپنے دین اس چخص کے ساتھ میں فروغ کر دیا ہے جو خود بھی دشمن اسلام اور دشمن اسلام کا بیٹا ہے حضرت عبید اللہ بن عمر نے فرمایا میں نے اپنا دین ہرگز فروغ نہیں کیا بلکہ میں تو حضرت عثمان کے خون کا بدلانے نے نکلا ہوں حضرت عمر نے فرمایا تو اس بات کا گواہ ہو جا کہ اہری معلومات تو یہ کہتی ہیں کہ رضاِ خداوندی کے لیے نہ کسی شے کا مطالبہ کر رہا ہے تو اور نہ تیرا کوئی فیل رضاِ خداوندی کے لیے ہے اگر تو آج قتل نہ بھی ہوا تو ایک نہ ایک روز تو موت آنی ہے پھر نیتوں کا حال تو اللہ جانتے ہیں تو غور کر کے تیری نیت ٹھیک بھی ہے کہ نہیں اسی طرح ابو عبد الرحمن السلمی کا بیان ہے کہ میں نے جنگ سفین کے روز امار ابن یاسر کو یہ کہتے سنا کہ میں نے اس علم بردار یعنی عمر ابن عاز سے رسول اللہ کے ساتھ مل کر اس عمر ابن عاز کے ساتھ تین جنگیں کی ہیں اور یہ ہمیشہ مخالف فوج میں ہوا کرتا تھا اور یہ چوتھی جنگ ہے جو میں ایسے لڑا ہوں کہ یہ میری مخالف فوج میں ہے اور یہ شخص کچھ زیادہ نیک اور متقی نہیں ہے اچھا صحابہ کرام کے آپس کے جملے میں نقل کر رہا ہوں صحابہ کرام کی ذات پر ہمیں کلام کرنے کا کوئی حق نہیں ہے اس لیے یہ میں نقل کر رہا ہوں ایک صحابی کے جملے ایک صحابی کے لیے اس لیے ہم اس پر کلام نہیں کرتے کیونکہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اس کلام سے رکھتی ہے کہ حضورﷺ نے فرمایا کہ لا تصبو اصحابی میرے اصحاب کو برا نہ کہو تو اس لیے ہم صرف ان کلمات کو نقل کر رہے ہیں اس لیے میں واضح کر دینا چاہتا ہوں اسی طرح ابو عبد الرحمن السلمی بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ صفین میں حضرت علی کے ساتھ تھے ہم میں سے دو شخص ان کی حفاظت کے لیے ان کے گھوڑے کے ادھر ادھر رہتے اور انہیں حملہ کرنے سے روکتے رہتے علی رضی اللہ عنہ جب اپنے ان دونوں محافظوں کو ذرا بھی خافل دیکھتے تو فوراً حملہ کر دیتے اور اس وقت تک واپس نہ لوٹتے جب تک ان کی تلوار خون سے سرخ نہ ہو جاتی اسی طرح انہوں نے جو ایک روز حملہ کیا تو اس وقت نہ لوٹے جب تک ان کی تلوار مڑ نہ گئی انہوں نے یہ تلوار اپنے ساتھیوں کی جانے پھینک دی اور فرمایا اگر میری تلوار مڑ نہ جاتی تو میں ہرگز نہ لوٹتا عامش کہتے ہیں خدا کی قسم ان کی مار ایسی مار تھی جو خالی نہ جاتی تھی ابو عبد الرحمن سلمی لوگوں سے جو باتیں سنتے وہ دوسروں کو تک پہنچا دیتے تھے اور یہ کوئی جھوٹے نہ تھے تو حضرت علی کرم اللہ وجہو کی حفاظت کے لیے جو دو لوگ رکھے تھے وہ انہیں لڑنے سے روکتے تھے کیونکہ حضرت علی جو ہے وہ سردار ہیں ان کے وہ ان کی حفاظت کرنا چاہتے تھے لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہو جو ہے وہ ایک بہدر آدمی ہے وہ جہاں دیکھتے کہ یہ ذرا ادھر ادھر مصروف ہوئے وہ نکل جاتے اپنا گھوڑا لے کے اور قتال کرتے اور شدید قتال کرتے اور بڑے زبردہ شجاع اور بہترین جنگیں ماہر تھے بہرحال اسی طرح ابو عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے امار کو دیکھا کہ صفین کے جس وادی میں پہنچتے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں امار مرقال حاشم ابن عطبہ یہ سب ان کے پاس جو ہے پہنچے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے علم بردار تھے امار نے کہا کہ یا حاشم ابن عطبہ تو بھینگا بھی ہے اور بزدل بھی بھینگے کے ساتھ کوئی بھلائی نہیں وہ کسی کی تکلیف کو دور نہیں کر سکتا اچانک دون صفوں کے درمیان ایک شخص ظاہر ہوا حضرت امار نے فرمایا خدا کی قسم یہ اپنے امام کی ضرور مخالفت کرے گا اور اس کے لشکر کو ضلیل کرے گا اور خود ان کی تکلیف و مشقت کو دیکھتا رہے گا اے حاشم سوار ہو حاشم سوار ہو کر آگے بڑھے امار آگے بڑھتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ یا حاشم آگے بڑھ کیونکہ جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے اور موت تلوار کی دھاروں میں پوشیدہ ہے آسمان کے دروازے کھل چکے ہیں اور ہوریں بناو سنگھار کر چکے ہیں امار اور حاشم پھر واپس نہیں آئے اور وہیں مقتول ہو گئے ابو عبد الرحمن السلمی یہ بھی کہتے ہیں کہ جب رات ہوئی تو میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں دشمنوں میں جاؤں گا اور یہ معلوم کروں گا کہ آیا ہماری طرح انہیں امار کے قتل کا علم ہوا ہے یا نہیں اور چونکہ جب جنگ بند ہو جاتی تو دونوں لشکر آپس میں ملتے اور باتیں بھی کرتے میں اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور آہستہ آہستہ شامیوں کے لشکر کی جانب چلا جب میں شامی لشکر میں داخل ہوا تو چار شخص میدان جنگ میں گھوم رہے تھے یہ چار آدمی کون تھے ایک تو معاویہ ایک ابو العور الاسلمی ایک عمر ابن عاص اور ایک عبداللہ بن عمر ابن عاص عبداللہ ابن عمر ابن عاص جو ہیں یہ عمر ابن عاص کے بیٹے ہیں اچھا اور عبداللہ ان چاروں میں سب سے بہتر تھے کیونکہ عبداللہ ابن عمر ابن عاص اپنے والد سے بہت پہلے اسلام لائے تھے اور ان سے بہت ساری حدیثیں مروی ہیں بہت بڑا حدیثوں کا ذخیرہ دس ہزار سے زائد حدیثیں ان کے پاس لکھی ہوئی تھی اور یہ اپنے زمانے کے علماء میں سے تھے بہرحال یہ چاروں جو ہے ڈھونڈ رہے تھے اس کی ایک وجہ تھی ابھی بتاتا ہوں میں تو بالحال وہ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص نے ایک شخص کی لاش کو دیکھ کر اپنے باپ سے کہا اے میرے باپ کیا تم نے آج اس شخص کو بھی قتل کر دیا حالانکہ رسول اللہ نے اس شخص کے بارے میں فرمایا تھا باپ نے پوچھا حضور نے کیا فرمایا تھا عبداللہ ابن عمر ابن عاص نے فرمایا کہ تم ہمارے ساتھ نہ تھے جب ہم مسجد رسول اللہ بنا رہے تھے یعنی حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص جو ہیں وہ بالکل اول وقت میں اسلام لائے تھے اور ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے اور مسجد نبی کی تعمیر میں بھی شریک تھے اور حضرت عمار ابن یاسر بھی شریک تھے اس لیے وہ کہتے ہیں میں اس بات کا خود گواہ ہوں ہم مسجد نبی کی تعمیر کر رہے تھے اور لوگ ایک ایک پتھر اور ایک ایک انٹ اٹھا کر لاتے تھے اور عمار دو دو پتھر اور دو دو انٹیں اٹھا کر لاتے تھے اس سے عمار پر غشی تاری ہو گئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے ان کے چہرے سے مٹی صاف کرنے لگے اور فرمایا اے سمیہ کے بیٹے اللہ اکبر اے سمیہ کے بیٹے افسوس لوگ تو ایک ایک پتھر اور ایک ایک انٹ اٹھا کر لاتے ہیں اور تو دو دو پتھر اور دو دو انٹیں اٹھا کر لاتا ہے اور یہ کام تو سواب کی زیادتی کے لیے کر رہا ہے کہ تیرے خاتے میں زیادہ سے زیادہ اٹھیں لکھی جائیں اور افسوس اور افسوس تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی اللہ اکبر تو انہوں نے یہ بات اپنے والد پر وہ جو حزیفہ ابن یمان والی حدیث تھی وہ انہوں نے یہاں پر بیان کر دی کہ دیکھیں ان کو قتل کرنے والی جماعت باغی ہوگی امار ابن یاسر حق اور باطل کے درمیان فرق ہوں گے اس لئے عبداللہ ابن عمر ابن عاص نے اس جنگ میں پرٹسپیٹ نہیں کیا تھا اور اب جو دیکھا تو اپنے باپ سے کہا اب بھی وقت ہے آپ مڑ جائیے یہ حق اور باطل کا فرق آج ظاہر ہو چکا ہے کہ آپ حق پر نہیں ہیں عمر ابن عاص یہ سن کر اپنے گھوڑے کا رخ موڑ لیا معاویہ نے ان کا پیچھے کیا اور انہیں پکڑ کر کھینچا عمر نے کہا کہ تم نے وہ حدیث نہیں سنی جو عبداللہ بیان کر رہا ہے معاویہ نے کہا کون سی حدیث عمر ابن عاص نے انہیں وہ حدیث سنائی معاویہ نے جب یہ حدیث سنی تو انہوں نے بات پلٹتے ہوئے کہا لگتا ہے تم بڑھاپے میں سٹیا گئے ہو تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے تم حدیثیں سنتے تو سمجھتے نہیں ہو یا ہم نے عمار کو قتل کیا ہے ہرگز نہیں عمار کو قتل تو علی نے کیا ہے کیونکہ میدان جنگ میں تو عمار کو علی لے کر آیا تھا اس لئے علی جو ہے وہ حق پر نہیں ہے تو ابو عبد الرحمن کہتے ہیں کہ بہت ہی تاجب خیز اس نے بات کی میں بہت حیران ہوا کہ کوئی حدیثوں کی تعویل یوں بھی بدل سکتا ہے بارال ابو جعفر کہتے ہیں لوگ یہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ جب عمار قتل ہو گئے تو حضرت علی نے ربیہ اور حمدان کو پکارا اور فرمایا تم میری زرہ اور میرے نیزے ہو تقریباً بارہ ہزار کے قریب لوگ حضرت علی کے بات جمع ہو گئے حضرت علی آگے آگے خچر پر سوار تھے علی اور اس کے لشکر نے ایک بار زخت حملہ کیا اور شامی فوج کی کوئی صفح ایسی نہ تھی جو اس لشکر نے تتر بتر نہ کر دی اور جس شخص کے پاس بھی یہ لوگ پہنچتے اسے قتل کر دیتے یہاں تک کہ یہ جنگ کرتے کرتے معاویہ کے بات پہنچ گئے حضرت علی کرم اللہ وجہو اللہ اکبر یہ کہہ رہے تھے میں لوگوں کو مار رہا ہوں اور مجھے بڑی بڑی آنکھوں والا اور ہر طرف دیکھنے والا معاویہ نظر نہ آتا پھر حضرت علی نے معاویہ کو فکار کر کہا یا معاویہ تو لوگوں کو بلا وجہ قتل کرا رہا ہے یہاں آ میں تجھ سے اللہ کے لیے فیصلہ کنے جنگ کرتا ہوں بس تو ہوگا اور میں ہوں گا جو بچے گا وہی اس ملک کا مالک ہوگا عمر ابن آس نے کہا معاویہ یہ شخص انصاف کی بات کرتا ہے یہ مردوں کی بات کرتا ہے چل تو مقابلے پہ کیوں نہیں جاتا معاویہ نے جواب دیا اس میں کوئی انصاف کی بات نہیں کہ میں اس کے مقابلے پر جاؤں اس لیے کہ یہ تو بھی جانتا ہے اور یہ میں بھی جانتا ہوں کہ جو علی کے خلاف نکلتا ہے اس کا قتل ہو جاتا ہے وہ گر جاتا ہے تم جانتے ہو حیدر کررار کا مقام کیا ہے عمر ابن آس نے جواب دیا کہ اب تمہارے لیے مقابلے کے بغیر کوئی چارہ نہیں معاویہ نے جواب دیا شاید تو میرے بعد بادشاہ بننا چاہتا ہے اس لیے چاہتا ہے میں تیرے راستے سے ہٹ جاؤں اچھا حاشم بن عدبہ الزہری نے شام کے وقت لوگوں سے بکار کر کہا یہ حاشم بن عدبہ الزہری جو حضرت عمر ابن یاسر کے ساتھ نکلے تھے انہوں نے جب شام ہوئی تو لوگوں کو بکار کر کہا کہ کون شخص ہے جو اللہ اور آخرت کا طالب ہو وہ میرے ساتھ آئے بہت سے شخص ان کے بعد جمع ہو گئے انہوں نے ان ساتھیوں کو ساتھ لے کر شامیوں پر بہت سے حملے کیے لیکن جب بھی لوگ حملہ کرتے تو شامی نہائید بہت دوری سے اس کا جواب دیتے اور ڈٹکن مقابلہ کرتے حاشم نے اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر فرمایا تم ان کی ثابت قدمی دیکھ کر خوف میں مبتلا نہ ہو جانا تم ان کی جو کچھ ثابت قدمی دیکھ رہے ہو یہ صرف عربی جمعیت تو جوش کی بنیاد پر ہے اور ان کا صرف اتنا مقصد ہے کہ اپنے جھنڈوں اور مرکزوں پر ثابت قدم رہیں یہ لوگ گمراہ ہیں اور تم حق پر ہو اے قوم صبر کرو اور دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرو آپ اس میں جبع رہو اور ہمارے ساتھ دشمنوں کی جانے بڑھو آگے بڑھو ثابت قدم رہو ایک دوسرے کی مدد کرو اللہ کا ذکر کرو تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی سے کسی چیز کا سوال نہ کرے اور نہ ادھر ادھر توجہ دے سختی سے حملہ کرو ان سے اس وقت تک لڑو جب تک اللہ ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ نہ کر دے اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے پھر حاشم نے قرآ کی ایک جماعت کے ساتھ آگے بڑھ کر حملہ کیا حتیٰ کہ وہ خود اور ان کے ساتھی شام تک مصروف پیکار رہے یہاں تک کہ مخالفین نے ان سب کو قتل کر دیا اچھا اچھی دوران حاشم ابن عدبہ کا گزر ایک نوجوان پر سے ہوا اس نوجوان نے ان سے کہا کہ بھئی ہم تو تم سے جنگ لڑتے ہیں کیونکہ تم لوگ عثمان کے قاتل ہو اور پھر تمہارا امیر تو وہ ہے جو نماز بھی نہیں پڑتا یعنی حضرت علی کے خلاف کیا کیا پروپیگنڈا پھیلائے گیا تھا وہ کہنے لگا بھی تمہارا امیر جو ہے وہ نماز نہیں پڑتا اور تم لوگ بھی نماز نہیں پڑتے میں تو تم سے اس لیے جنگ کر رہا ہوں کہ تمہیں ایک تو نماز نہیں پڑتے پھر ہمارے امیر کو بھی تم نے مارا ہے تو حاشم ابن عدبہ نے کہا سنا تم کیا بات کرتے ہو لگتا ہے تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے تمہیں پتا ہے ہمارا امیر کون ہے ہمارا امیر سیدنا علی مرتضی ہیں جب اسلام آیا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے والا پہلا مرد حضرت علی کرم اللہ ہو جھو تھے تم بات کرتے ہو اور جہاں تک حضرت عثمان کے قتل کا تعلق ہے تو حضرت عثمان کے قتل میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں ہے یہ تمہارا الزام ہے اور اب بھی وقت ہے حق کی طرف لوٹ آؤ تمہارا یہ الزام بالکل بوئی بنیاد ہے کہ ہمارا امیر نماز نہیں پڑتا حضرت علی سب سے پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول کے ساتھ نماز پڑھی اور اللہ کی مخلوق میں اس دین کو سب سے زیادہ جاننے والے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرابت دار بھی ہیں اور جتنے بھی اشخاص تم ہمارے سامنے دیکھ رہے ہو یہ سب کتاب اللہ کے قاری ہیں جو میرے ساتھ آئے ہیں ساری رات تحجد پڑھتے ہیں اور ایک لمحہ بھی نہیں سوتے تجھے یہ مغرور اور بدبق دھوکہ دے کر دین سے بے راہ نہ کر دیں اس نوع جوان نے کہا کہ اللہ کے بندے مجھے بتا تو صحیح یہ تیرا امیر تو بہت نیک آدمی ہے میرے لیے کوئی راہ ہے کہ میں توبہ اختیار کروں حاشم نے کہا ہاں تو اللہ سے توبہ کر وہ تیری توبہ قبول فرمائے گا کیونکہ وہ اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے اور وہ نوجوان پھر وہاں سے لوٹ گیا اس کے بعد حاشم اور اس کے ساتھیوں نے سخت جنگ کی اور حاشم کا لقب مرقال تھا اس لیے کہ وہ جنگ میں گھس جاتے تھے ان لوگوں نے سخت جنگ کی ان کے قریب جو دشمنوں کی صفحے تھیں انہیں اولٹ پلٹ کر رکھ دیا انہیں اپنی کامیابی سامنے نظر آ رہی تھی لیکن اچانک مغرب کے قریب تنوخیوں کا ایک لشکر سامنے آیا اور اس لشکر نے آتے ہی ان پر نہایت سخت حملہ کیا حاشم نے بھی خوب ڈٹ کر مقابلہ کیا لیکن ہوا یہ کہ حاشم اور ان کے لوگ مارے گئے لوگوں کا قیال ہے کہ حاشم نے اس روز نو یا دس آدمی قتل کیے حارس بن المنظر التنوخی ان کی جانب بڑھا اور ان کے نیزہ کھینچ کر مارا حضرت علی نے ان کو کہلا کر بھیجا کہ اپنا علم آگے بڑھاؤ حاشم نے قاسے سے کہا میرا پیٹ دیکھ لیے اس نے پیٹ پر جو نظر ڈالی تو وہ پھٹ چکا تھا انشاءاللہ تعالی پھر اگلے درس میں ان واقعات کو آگے کنٹینیو کریں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاءُ